السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے ہم نے لازٹ ٹیم پڑھا تھا سیکشو ریپوڈکشن ان فلاورنگ پلانٹس تو آج ہم نے پڑھنا ہے پلانٹس کے ڈیفرنٹ پارٹس کون کون سے ہیں یعنی کہ اگر ہمارے پاس ایک فلاور ہے تو فلاور کے ہم نے کمپوزیشن بتانی ہے کہ اس میں کون کون سے کمپونڈ کون کون سے حصے ہیں اور وہ کیا کیا فنکشن پرفارم کرتے ہیں کون سا میر ریپوڈکٹیو آرگن ہے کون سا فیمیر ریپوڈکٹیو آرگن ہے تو سب سے پہلا بیٹا جو سب سے باہر والا پودے کا جو حصہ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کیلکس کیلکس is the outermost wall سب سے باہر والا جو گچھا پلانٹ کا یا فلاور کا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کیلکس اس کا کلر جو ہوتا ہے وہ گرین ہوتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا تو اس کا جو یونٹ ہوتا ہے وہ سیپلز ہوتا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے یونٹس ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں سیپلز کہتے ہیں تو بیٹا یہ ایم سی کوز میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بتائیں کیلکس کا سب یونٹ کیا ہے تو آپ نے بتانا ہے سیپلز سیپلز پروٹیکٹ دی انر ورز ایٹ بڈ سٹیج سیپلز کا کام کیا ہے وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں گچھے کو کرولا is the next inner wall and is often color bright اسے جو اگلا پارٹ ہے کیلکس جو اگلا پارٹ اسے ہم کہتے ہیں کرولا تو کرولا انر سائیڈ پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ bright color کا ہوتا ہے اس کے یونٹس کو ہم کہتے ہیں پیٹلز تو بیٹا یہ بھی ہم سی کوز میں پوچھا جا سکتا ہے کرولا کا سب یونٹ کیا ہے تو آپ نے بتا رہا ہے پیٹلز اس کے بعد دے سروٹو اٹریکٹ بیز برڈ ایٹی سی وی چار دی ایجنٹس اور پولینیشن تو بیٹا پیٹلز کا کام کیا ہے یہ کیا کرتے ہیں بیز برڈس وغیرہ کو کیا کرتے ہیں اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں تاکہ پولینیشن کر سکیں ٹھیک ہے پولینیشن کا ہم نے پڑا تھا یعنی کہ پلانٹس کا یعنی کہ ایک جو گرینز ہوتے ہیں ان کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے عمل کو ہم کہتے ہیں پولینیشن تو اب بیٹا یہاں پہ کیلکس اور کرولا کا فنکشن کیا ہے اور اس کے یونٹس کیا ہے یہ شوڑکوشن اور ایم سی گوز میں آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس آ جاتا ہے تھرڈ وڈیس کالڈ اینڈریشن بیٹا اینڈریشن جو ہمارے پاس ہے یہ میل ریپروڈکٹیو آرگن ہے اس کے جو یونٹس ہوتے ان کا ہم کہتے ہیں سٹیمنز ٹھیک ہے تو سٹیمنز کے اندر تھریڈ لائک فیلمنٹ ضرور موجود ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں انتر اب یہاں پہ آپ لوگ یہ دیکھ رہیں یہ آپ کو سٹرکچر نظر آرہی ہوگی یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ جو پیٹلز ہیں یہ جو پلانٹس کی یہ جو پتیاں ہوتی ہیں نا گلاو کے فلاور کی کسی بھی فلاور کی اس کی پتیاں کو ہم کیا کہتے ہیں پیٹلز کہتے ہیں اور وہ جو نیچے ڈنڈی جس کے ساتھ وہ یہ اس طرح سے وہ اٹیچ ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں سیپلز کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ابھی تک ہم نے پڑھا ہوگی ہے جو سیپلز جس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے ٹھیک ہے جس ڈنڈی کے ساتھ دیئے جو ڈنڈی یہاں سے جا رہی ہے اس ڈنڈی کو ہم کیا کہتے ہیں فیلیمنٹ کہتے ہیں تو انتھر ایز پولن سیکس اندی ہیپلویڈ میکرو سپورس ٹھیک ہم نے پڑھا تھا جو جتنے بھی سپورس بنتے ہیں تو وہ کون سی سی سیڈوی ان کے ذریعے بنتے ہیں موسیس کے ذریعے ہم نے آلٹرنیشن آلٹرنیشن والا میکنیزم پڑھا تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا جتنے بھی سپورس بنتے ہیں وہ موسیس کے تھوڑھ بنتے ہیں ٹھیک ہے ڈورنگ ایٹ نوکلیس آوو میکرو سکور انڈرگو میکرو سکوڑ جرمینیٹس انٹو میری پڑکٹیو گیمیٹو فائد جنریشن ڈورنگ ایٹ نوکلیس آوو میکرو سکور انڈرگو مائٹوسیس این پروڈیو نکلیائی ٹھیک ہے وہ بیٹا یعنی کہ دو طرح کے نوکلیائی میری پڑکٹیو نوکلیائی تھی کہ جنریشن ڈورنگ ایٹ نوکلیائی تھی کہ جنریشن ڈورنگ ایٹ نوکلیائی کا مطلب ہے یہ فردر یعنی کہ آگر ڈوائیڈ ہوگا ٹھیک ہے میٹوسیس کے ذریعے کیا کرے گا سپر ہم ریلیز کرے گا پھر اس کے بعد آجاتا فورت بار آجاتا وہ ہے فیمیل اپروڈکلی بار تو فیمیل اپروڈکلی بار کو ہم کہتا ہے گائنوئیشن ڈیم ٹھیک ہے تو اس کا جو یونٹ ہوتا ہے اس کا ہم کیا کہتے ہیں کارپلز کہتے ہیں یا پیسٹلز کہتے ہیں تو یہ بھی ایم سی گوز میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ گوینوشیم کا جو یونٹ ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں تو کارپلز یا پیسٹلز ٹھیک ہے ایچ کارپلز میڈ اف دی بیسر کیوری اووری میڈل سٹائل اینڈ اپسٹی گوائیں انسائید اووری دیر آر وان ٹو بیٹا اووری وہ جگہ ہے جہاں پہ کیا بنتا ہے فروڈ بنتا ہے اووری فیمیر ریپوڈکٹری بارڈ کا وہ ویسر ہے جہاں پہ کیا بنتا ہے فروڈ بنتا ہے تو یہ بڑا آپ لوگ یہ پہرا گرہ پڑ لیجے گا اس میں انہوں نے یہی بتایا ہوئا ہے سب سے یعنی کہ جو باہر والی پلانڈ کی جو نیچے والی جو بیس ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیپلز جو اس کے یہ جو آپ کو یہ پیٹلز نظر یہ پتی ہوتی ہیں گلاب کے پھول یا کسی بھی پھول کی اس کو ہم کہتے ہیں پیٹلز کہتے ہیں اور اس کے لئے جو ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس کارپلز ہے یا یہ سٹیگوہ ہو گیا سٹائل ہو گیا یا اووری ہوگی ان تینوں کو بیسکلی ہم کیا پڑھتے ہیں کارپلز پڑھتے ہیں تو یہ سارے چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں آپ لوگوں سے ایمسی کی کو اس میں پوچھا جا سکتے ہیں کہ بتائیں ان میں سے کون سا پارڈ کارپل کا حصہ ہے تو سٹیگوہ بھی ہے سٹائل بھی ہے اور اووری بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے چیزیں ذہن میں رکھنی ہے اس کے بعد پیٹا ہے جب وہ مچور ہو جاتے ہیں پولانڈ کی رہے ہیں وہ سٹیگوہ پر چلے جاتے ہیں تو اس عمل کو ہم کہتے ہیں پولینیشن کہتے ہیں اس عمل کو ہم کہتے ہیں پولینیشن سٹیگوہ 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 بھی ہے مرحبہ کی ہے یہ بہت سے بہت سے ہے دبل فٹیلیزیشن کا تو بہت سے موجود ہے دبل فٹیلیزیشن کیا ہے اور انڈو سپرم نکلیس کیا ہوتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں یہوں سے بھی کہیں سپرم cần اچھاپ سکرم czyli Zygote سکرر جوجہ وڈیپلوییڈدھی وڈیپلویڈ اچھاپ لوٹیٹها ثب Pink جو بہر پاس اچھاپ لڈیپلویڈ تشعر کی ٹیپلویڈ نیکلیس تو اس عمل کو ہم کہا کہتے ہیں انڈو سپارم نیوکلس کہتے ہیں سنس دی فرٹیلیزی پروسیس سو فرٹیلیزیشن انوالو ٹو فیویون ٹھیک ہے یعنی کہ دو طرح کی فیویون ہوتی ہیں یعنی کہ سب سے پہلے میل اور فیمیر یعنی کہ ایک گو اور زائی گوڈ یعنی کہ ایک گو سپارم ملتے ہیں تو زائی گوڈ بن جاتا ہے تو زائی گوڈ آگے جا کے فردد کیا ہوتا ہے اس کی فیویون ہوتی ہے جس کے ندیجے میں انڈو سپارم نیوکلس بنتا ہے تو اس سارے کے سارے پروسیجور کو ہم کیا کہتے ہیں ڈبل فرٹیلیزیشن تو یہ ڈبل فرٹیلیزیشن والا آپ لوگوں سے شورٹ کورسن میں پوچھا جا سکتا ہے اور یہ بورڈ میں آیا بھی ہویا تو اس لئے یہ امپورٹنٹ شورٹ کورسن اس کو انڈر لائن کر لیں آپ لوگ